ایک ایسا عمل جو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر کسی شخص نے آپ سے قرض لیا ہے اور وہ واپس نہیں کر رہا ہے اور آپ پریشان ہیں کہ وہ ہمارا قرض واپس نہیں کر رہا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل پیش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو قرض لینے والے سے قرض مانگنا نہیں پڑے گا بلکہ وہ شخص خود بخود آپ کے گھر میں وہ قرض کا پیسہ لا کر کے دے گا آج بہت سارے ہم کیا ہے کسی کی بھلائی میں ہم قرض دے دیتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے کیا ہے مانگنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں پھرانا شروع کرتا ہے کہ کل لے لو پرسوں لے لو چار دن کے بعد لے لو اور اس کے دینے کی نیت نہیں ہوتی ایسے ہی کوئی بھی آدمی اگر آپ سے قرض لیتا ہے اور ہم ان کو محبت میں دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم ان سے قرض مانگتے ہیں تو وہ قرض واپس نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے ایک عمل آپ کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ اللہ رب کریم کا اتنا بڑا فضل ہوگا کہ وہ شخص کے دل میں اللہ اسی حیبت تاری فرمائے گا کہ وہ شخص خود بخود آپ کا پیسہ آپ کے گھر میں لاکر لوٹا دے وہ عمل یہ ہے کہ سور انام آپ ساتوہ پارا ہے قرآن مجید کا ساتوہ پارا اس کا سورہ ہے سور انام اس کی آیت ہے آیت نمبر پینتالیس یعنی فورٹی فائی جو کہ یہ آیت ہے اتنی بس اتنی ہی آیت ہے ایک آیت آیت نمبر پینتالیس یہ آیت آپ پڑھ لیں اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد فَقُتِعَ دَعْبِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں اور ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اس کا پڑھنے کا سب سے بہترین وقت یہ ہے کہ فجر کے بعد جب نماز آپ پڑھ لیں فجر کے بعد پڑھیں یا اگر فجر کے بعد کسی بھی وجہ سے نہ پڑھ سک رہے ہو تو عشاء کے بعد آپ اس کو پڑھیں یا اگر آپ فجر یا عشاء میں دونوں وقت میں سے کوئی ایک وقت پڑھ سکتے ہیں یا آپ کو اگر جلدی ان سے پیسہ ان کے دل میں حیبت تاریخ کرنا ہے تو دو وقت پڑھیں فجر کے بعد بھی اور عشاء کے بعد بھی یہ ایک چھوٹی سی آیت جو ہے یہ آپ کے لیے اتنا کارگر ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ سور انام آیت نمبر پینتالیس جو آپ کو میں نے طریقہ بتایا ہے کہ اگر اس کا کوئی ورد کرتا رہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ علماء صوفیہ فرماتے ہیں کہ سات دن گزرنے کے بعد اس کے دل میں ایسی حیبت تاریخ ہوگی کہ انشاءاللہ وہ شخص کیا ہے آپ کو آپ کے گھر میں وہ پیسہ لوٹا دے اور جب پڑھیں گے آپ تو اس شخص کا تصور اپنے دل میں رکھیں یعنی اس شخص نے ہم سے پیسہ لیا ہے تو اس کا تصور جو ہے وہ اپنے دل میں رکھیں ایسا تصور رکھیں کہ یہ دل میں رکھیں کہ وہ شخص ہمیں پیسہ لوٹا دے تو انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں یہ اتنا معصر عمل ہے کارگر ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس عمل کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سے ضرور آپ سے جو قرض لیا ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے تو اس عمل کی کرنے کی بنیاد پر وہ ضرور آپ کو قرض لا کر کے دے دیں بہت سارے میں نے دیکھا ہے میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں حضرت میرا فلا آدمی پچاس ہزار ایک لاکھ روپے لے کر بھاگ گیا ہے ہمیں نہیں دے رہا ہے ہم بہت پریشان ہیں کئی لوگوں کو میں نے یہ عمل بتائے ہیں اور ان لوگوں نے عمل کیا ہے اور الحمدللہ پھر آکے ان لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ میں نے یہ عمل کیا اور اس کی وجہ سے ہمارا ڈوبا ہوا پیسہ واپس آگئے تو اگر آپ اللہ پر بھروسہ کر کے اور خلوص نیت کے ساتھ اگر انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ عمل کریں گے تو اللہ رب العزت ضرور آپ کی امداد فرمائے السلام